حوض سامین کرام آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مرتضی احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام ارزہین سب ہیڈنگ علاقہ بیٹ دریائے ستلوچ کی سرگزشت چھ ستمبر کو علل صبح روانگی شروع ہو گئی راکم الحروف کے خاندان نے حجرت کی کوئی تیاری نہ کی تھی گاؤں خالی ہو رہا تھا اس لیے میں اپنے خاندان کی عورتوں بچوں اور کنبے کے جوان لڑکوں کو لے کر دریائے کی طرف چلا گیا خیال یہ تھا کہ گڑھڑ چند دن رہے گی اور وہ دن ہم دریائے ستلوچ کی گود میں چھاڑیوں کے جنگل میں چپ چپا کر گزار لیں گے اور جب پنڈی جواہی لال نہرو کی حکومت ملک میں امن قائم کر لے گی تو اپنے گھروں میں واپس آ جائیں گے ہمیں اس بات کا قطع علم نہ تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کی سیاست کے آسمانوں میں ہماری تکتیر کا فیصلہ ہو چکا ہے اور قائد عظم محمد علی جنہ اور لارڈ ماؤنٹ پیٹن نے 29 اگست کو لاہور میں کانفرنس کر کے یہ بات تیہ کر لی ہے کہ قسمت جل اندر تک کے اضلاع کی مسلم آبادی کا تبادلہ مغربی بنجاب کی ہندو اور سکھ آبادی کے ساتھ کیا جائے گا چھے ستمبر کی صبح کو ہم دریہ کے کنارے پر درختوں کے ایک جھن میں جا بیٹھے اس مقام کے سامنے ایک میل تک دریہ کا ریتلہ تاس پھیلا ہوا تھا اور آگے دریہ تھا اس ریتلے تاس میں سے دو پکڈنڈیاں شرکن غربن گزر رہی تھیں درختوں کے جھن کے آگے نالے کے کنارے کے ساتھ ساتھ بڑا راستہ گزرتا تھا اور پیچھے یعنی گاؤں کی طرف ایک اور پکڈنڈی واقعہ تھی ہم وہاں جا کر بیٹھے تو دیکھا کہ خانمہ برباد لوگ کتار اندر کتار سروں پر بوجھ اٹھائے ان چاروں راستوں پر سے گزر رہے ہیں اور مغرب سے مشرق کی طرف جانے کا ایک غیر منقطہ سلسلہ جاری ہے بڑے راستے پر سے بیل گاڑیوں کے کافلے گزر رہے تھے دریا کے ریتلے تاس کی پکڈنڈیوں پر سے وہ گوجر لوگ جا رہے تھے جو کئی دن سے دریا کی گود میں بیٹھے تھے دوپہر کے بعد تک یہ سلسلہ جاری رہا پھر مہاجرین کی رفت و گزشت میں کمی واقعہ ہونا شروع ہو گئی ہمارے گاؤں سے مغرب کی طرف کے تمام دہات خالی ہو گئے زہر کی نماز کے وقت ہم نے دیکھا کہ مغرب کی جانب سے لوگوں کی ٹولیاں سراسنگی کے عالم میں بھاگی چلی آ رہی ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بہمنیہ کے رہنے والے ہیں جو ہمارے گاؤں سے مغرب کی طرف تیل میل کے فاصلے پر واقعہ تھا وہاں سے مسلمان نکل رہے تھے کچھ گاؤں سے باہر بیل گاڑیاں لیے تریائی نالے کے کنارے پر چلنے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ سکھوں نے حملہ کر دیا بہت سے مسلمانوں کو شہید کر ڈالا کئی ایک عورتوں کو چھین لیا کئی عورتیں نالے میں چلنگ لگا کر ڈوب گئی سکھوں کے گھڑ سوار لوگ دریہ کے کنارے کنارے اس طرف چلے آ رہے تھے اور جو مسلمان کافلے سے پیچھے رہ گئے انہیں قتل کر رہے تھے یہ سن کر میں نے کنمے کے افراد کو درختوں کے جھنٹ سے نکال کر مکعی اور گنے کے فصلوں کے درمیان مٹھا دیا ہمارے پاس صرف تلواریں اور بھالے تھے آتشی ہتھیار کوشش کے باوجود نہیں مل سکے تھے اب وہاں اخی المکرم آغاز غلام رسول خان جو گھر ہی میں رہ گئے تھے پہنچے ان کے ساتھ گاؤں کے دو تین اشخاص بھی تھے جو گاؤں سے دو میل دور نکل کر ہمیں ہجرت پر امادہ کرنے کی نیت سے واپس لوٹے تھے اخی المکرم نے بتایا کہ سب کے ہاتھ خالی ہو چکے ہیں اور شک قریب کے گاؤں سان کے خالی گھروں کو جو نصف میل کے فاصلے پر واقع تھا لوٹ رہے ہیں اس حال میں اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں رہ گیا تھا کہ ہم بھی اس طرف کی راہ لے جدر سب لوگ جا چکے تھے نہازہ اخی المکرم اور میرے ایک امزار آئی تو گھر کو واپس لوٹ گئے کہ بھینسوں کو ہانک لائیں تاکہ راستے میں بچوں کو دودھ ہی مل سکے میں خاندان کے زکورو اناس کو لے کر وہیں سے پرجیاں کلاں کی طرف روانہ ہو گیا جو ان اطراف کے مہاجرین کی پہلی منزل مقصود تھی اس طرح ہم لوگ پیسر و سمانی کے عالم میں گاؤں کو خیر بات کہنے پر مشبور ہو گئے اخی المکرم اور میرے ایک امزار آئی مولوی نجم الدین گھر پہنچے وہ آگ سلگا کر ہکے کے کش لگا رہے تھے کسی کھلٹیرے آ کر ہمارے گھروں کا بیرونی بھاٹک توڑنے لگے دونوں بھائی پچھوارے کے ایک چھوٹے دروازے کی راہ سے نکل کر فصلوں میں سے گزرتے ہوئے پرجیاں کلاں کی طرف چل پڑے اور گاؤں سے باہر قبرستان کے قریب جا کر ہمارے ساتھ مل گئے لٹیرے گاؤں کے مغربی سیرے پر ہمارے گھروں کو لوٹ رہے تھے اور ہم گاؤں کے مشرقی سمت میں پرجیاں کلاں کی طرف جا رہے تھے دو میل چلنے کے بعد ہم مہاجرین کے کافلے کے اکپی حصے میں شامل ہو گئے جو وہاں سستا رہا تھا سارے کافلے نے رات پرجیاں کلاں کے قریب پڑاؤ ڈال کر بسر کی تعداد کوئی دس ہزار کے لگ بک ہوگی اگلے روز کافلہ وہاں سے روانہ ہوا اور کوئی تین میل چل کر بڑے دریا کے کنارے جا بیٹھا بارشوں کی وجہ سے راستے دلدل ہو رہے تھے اس لئے بیل گاڑیاں چلانے میں بڑی دکت کا سامنا ہو رہا تھا لوگ اپنا قیمتی سامان اور گندم کی بوریاں بوجھ ہلکا کرنے کے لئے راستے میں پھینکتے چلے گئے آٹھ ستمبر کو بڑے دریا کو عبور کر کے تین چار میل کا سفر تیہ کیا اور ہم مہدپور پہنچ گئے گاؤں سے لے کر مہدپور تک کے دہات ایک دو روز قبل اٹھ چکے تھے مہدپور سے نکودر پھو جانے والی سڑک پر دونوں طرف کیمپ لگ رہا تھا لوگ آسمان کی نیلی چھت کے نیچے چادریں تان کر سائے بنا کر بیٹھ گئے نکودر کا کیمپ بھرپور ہو چکا تھا مہدپور کا کیمپ بھی بھر گیا محبت پور سے نکودر تک چھ میل کی مسافت میں سڑک کے آس پاس کوئی دو لاکھ انسانوں کا جم گفیر جمع ہو رہا تھا کچھ معلوم نہ تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں عام لوگوں کا خیال تھا کہ کافلہ اسی طرح چلتا ہوا پاکستان کی راہ لے گا لیکن نکودر اور مہدپور میں جا کر دن گزرنے لگا دونوں جگہ ملٹری کی چوکیاں بنی ہوئی تھی مہدپور میں گورکا گارڈ متعین تھی جس نے ہمارے جانے سے ایک روز قبل تین سکھوں کو کرفیو کی خلاف فرضی کرنے کے باعث گولی کا نشانہ بنا لیا تھا یہ لاشیں ہم نے وہاں پڑی دیکھی دن گزرتے گئے ہفتے گزرتے گئے مہینہ گزر گیا لیکن مسائب سے نجات کی کوئی صورت نظر نہ آئی کبھی کبار پاکستان کی ملٹری کے لوگ ٹرک لے کر آتے تھے اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو لے جاتے تھے بعض ہوشیار اشخاص نے آغازہ ستمبر ہی میں دہات میں ٹرک بھیج بھیج کر اپنے عزا اور اکربا کو نکال لیا تھا سیکٹری جنرل پاکستان کے بھیجے ہوئے ٹرک ستمبر کے ابتدائی دنوں ہی میں جبکہ لوگ ابھی اپنے اپنے گھروں میں امن چین سے بیٹے تھے ان کے رشتہ داروں کو گاؤں سے نکال لے گئے تھے پندرہ اکتوبر کو میں نے کیم مہد پور کی کیفیات پر مشتمل ایک بیان گھسیٹ کر ٹرک میں سوار ہونے والے ایک شخص کو دیا کہ لاہور پہنچ کر کسی روزنامے میں چپوا دے یہ بیان نومبر کے آخری ایام میں ڈاک کے ذریعے اپنی منزل مقصود پر پہنچایا گیا جبکہ میں لاہور پہنچ چکا تھا اس لئے وہ اخبار میں تو شایع نہ ہو سکا لیکن کتاب میں درس کیا جا رہا ہے پاکستان کے خوشفقت باشندوں خدا کریم آپ سب کو شاد کام اور بامراد رکھے آپ کو مبارک ہو کہ دس کروڑ مسلمانان ہن کے قائد اعظم مسٹر محمد علی جنہ نے اپنی خوش تدبیریوں سے آپ کے لئے دارو الاسلام پاکستان بنا لیا اور ہندوستان کے چارکڑور یا زائد چارکڑور کلمہ گویا نے توحید کو بھیڑیوں کے حوالے کر دیا میں اپنے قائد اعظم مسٹر محمد علی جنہ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ پاکستان کے گورنر جنرل بنا دیئے گئے پسٹر لیاقت علی خان اور دیگر اشخاص متلقہ بھی علل ترتیب مبارک بات کے مستحق ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کی بے دردانہ قربانی دے کر وہ بڑے بڑے عودوں پر فائز ہو گئے نواب افتخار حسین میاں ممتاز دولتانہ راجہ غزنفر علی میاں افتخار الدین وغیرہ ہم بھی میری مبارک بات کے مستحق ہیں کہ ان سب کی مرادیں بر آئیں اور وہ سستے داموں پاکستان کے با اقتدار طبقے میں شامل ہو گئے ہمارا حال آپ کو ہمارے حال سے کیا گرز ہم سب سسکیاں لے رہے ہیں چند دن کے مہمان ہیں جہاں آپ لوگوں نے صدحہ سال کی اسلامی یادکاروں اباؤ اجداد کی مہنتوں کے سمروں مسجدوں بزرگوں کے مقبروں نیا گان کی بنائی ہوئی شاندار امارتوں اسلاف کے علمی کارناموں کی پروانہ کی وہاں ہم تباہ ہو گئے تو آپ سے کس ہمدردی کی توقع ہو سکتی ہے ارادہ تو یہی تھا کہ خاموشی اور صبر جمیل کے ساتھ ہر مصیبت کو برداشت کریں اور آپ سے کچھ نہ کہیں لیکن از مہد پور تا نکودر کے کیم کی بے سرو سامان فاکہ کش مریض ستم زدہ تشمنوں کے پہہم حملوں کی حدف مخلوق مجھے مجبور کر رہی ہے کہ آپ کو حالات پہنچانے کی کوشش کروں اس لیے یہ خط سطور لکھ رہا ہوں ارادہ تو یہی تھا کہ خاموشی اور صبر جمیل کے ساتھ ہر مصیبت کو برداشت کریں اور آپ سے کچھ نہ کہیں لیکن از مہد پور تا نکودر کے کیم کی بے سرو سامان فاکہ کش مریض ستم زدہ تشمنوں کے پہہم حملوں کی حدف مخلوق مجھے مجبور کر رہی ہے کہ آپ کو حالات پہنچانے کی کوشش کروں اس لیے یہ چند سطور لکھ رہا ہوں شاید کسی اخبار میں چھپ جائیں اور آپ کی نگاہوں سے گزر سکیں سب ہیڈنگ خانہ بربادی ہم لوگوں کے مسائب بے حد و بے حساب ہیں جن پر دن پر دن اضافہ ہو رہا ہے تحصیل نکودر کی اسی فیصدی مسلم آبادی پہلے اس مغالطے کا شکار رہی کہ حسب قرارتات یہ تحصیل پاکستان میں شامل ہو کر رہے گی جب حد بندی کے کمیشن نے نامعلوم وجود کی بنا پر اس خالص مسلم علاقے کو ہندوستان میں شامل کر دیا اور زلہ فروزپور میں اسی دن پندرہ اگس سے مسلمانوں کا قتل عام منظم طریقے سے شروع ہو گیا تو دریائے سطلش پار کے پناہ گزین مسلمان اس مسلم آبادی میں آنے لگے چند دن تک یہی سلسلہ جاری رہا آغاز ستمبر میں مسلمانوں کے قتل عام کی مہم ہماری تحصیل کی حدوں پر بھی شروع ہو گئی حکام کی آنکھیں بدل چکی تھی ملٹری سکھوں کی کھلم کھلا امداد کرتی تھی جس جگہ سکھوں کو شکست ہوتی وہاں کے مسلمانوں سے ملٹری آ کر شدید انتقام لیتی اس طریقے سے بھارت ورش کی سرکاری پولیس سرکاری فوج اور سکھوں کی منظم جتھا بندی نے تلون کانگنا میہوال اور تہارہ کے مرچے توڑ ڈالے عام مسلمان آبادی میں حراس پھیل گیا پانچ ستمبر کو یہ افواہ گرم ہوئی کہ مسلمان اپنے گھر چھوڑ کر نکل جائیں ورنہ بھارت ورش کی فوج بنوک سنگین انہیں نکالے گی چھے ستمبر کو جملہ دے ہاتھ یک لخت خالی ہونے لگے جن زمینداروں کے پاس بیل گاڑیاں تھی وہ اپنا کچھ سمان لاد کر نکلے باقی بے سر و سمانی کے عالم میں چل پھڑے ہوئے ان سب کو مہت پور سے نکودر کو جانے والی سڑک کے ساتھ ساتھ خانہ بدوشوں کی طرح بیٹھنے کا حکم ملا ان دونوں کسپوں میں بھارت ورش کی فوج کی چوکیاں قائم ہو چکی تھی سب ہیڈنگ سکھوں کے حملے بیل گاڑیوں والے خردوں نوش کا کچھ سمان اٹھائے گا رہے تھے اس لئے کیمپ میں چند دن کسی قدر امن کے ساتھ گزر گئے جب دانے اور چارے کی قلت محسوس ہوئی تو کیمپ کے لوگ دانہ اور چارہ لانے کے لئے دہات کو جانے لگے اور سکھ جتھوں کے حملوں کا شکار ہونے لگے ہر روز شام کو اطلاع ملتی تھی کہ سکھوں نے دس بارہ یا اٹھارہ بیس مسلمانوں کو گھیرے میں لے کر مار ڈالا ہے مسلمانوں کی دات دینے والا یا فریاد سننے والا کوئی نہ تھا سیول حکام پہلے ہی سے مسلمانوں کی جان کے دشمن ہو چکے تھے اب ہم ملٹری کی تحویل میں تھے لیکن ڈوگرا فوج کے سپاہیوں کو جیپ کاروں میں بیٹھ کر سڑک پر گش لگانے کے سوا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہ تھا جب ملٹری کے آفیسروں سے شکایت کی گئی کسی اقتحاد کو جانے والے مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں اور کیم کے نزدیک آ کر چہنے والے مویشی کو دن دہارے بھگا لے جاتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اتنے آدمی نہیں کہ ہم دانا چارا لانے والوں کے حمراہ محافظ دستیں بھیج سکیں انتظام کرنے کے بجائے انہوں نے کرفیو آرڈر لگا دیا کہ کیم کا کوئی آدمی دہار کی طرف نہ جانے پائے اس کے بعد بھی سیکلوٹیرے ان لوگوں کا شکار کھیلتے رہتے تھے جو کیم سے ذرا دور گھاس کھودنے یا ایندن لانے کے لیے نکل جاتے تھے سکھوں کے ہاتھ سے قتل ہونے والوں کی تعداد دس بارہ نفوس روزانہ ہے سب ہیڈنگ بیماریاں اور وبائیں سڑک کے دونوں کناروں پر چھ میل کے فاصلے میں دو لاکھ سے زیادہ نفوس کے اجتماع صفائی وغیرہ کے انتظام کے فکتان اور طبیع امداد کے نہ ہونے کے باعث کیم کے لوگ جلد ہی ترہا ترہا کی امراض کا شکار ہونے لگے پہلے پیچش اور اسحال کا حملہ ہوا اور سو فیصدی لوگ اس مسئبت کا شکار ہو گئے پھر بخار اور حیزے کی وبا پھوٹ پڑی اور تھڑا تھڑا امواد واقعہ ہونے لگیں اس قسم کی امواد کی رفتار کا صحیح اندازہ لگانا میرے حیطہ امکان سے باہر تھا مختصہ یہ کہ مہدپور سے لے کر نکودر تک کا کیم شہر خاموشہ میں تبدیل ہو رہا ہے پچانوے فیصدی لوگ بیمار ہیں چہرے زرد ہو گئے ہیں اکثر صاحب فراش ہیں جو لوگ چل پھر رہے ہیں ان میں بھی توانائی کا نام تک نہیں